ہمارے گھر اور کچھن کے کام ہوتے تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں اتنا زیادہ منٹلی پریسان کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا سلوشن مل جائے جو کہ ہمارے سامنے اور پیسہ دونوں کو بچائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا جو دماغ کرنا اسے زیادہ نہ کھائے تو ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز آج میں کچھ ایسا ہی کچھن اینڈ ہوم ٹپس لے کے حاجر ہوں جس کی ہیلپ سے آپ کا سامنے اور پیسہ دونوں بچے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ بلکل بھی پریسان نہیں ہوں گے تو ابھی جو ہنا وہ اپنے ویڈیو کے طرح بڑھتے ہیں اور ایدی آپ کو کوئی سا بھی ٹپس اچھا لگتے ہیں تو اس کے لئے ایک لائک کر دیجئے گا تو آج کا ہمارا پہلا ٹپ ہے کہ اس طرح جب بھی ہم اس طرح سے چکلہ پر ہم روٹی بھیلتے ہیں یا پھر پوری بھیلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ بھیلتے ہیں تو یہ چکلہ ہمارا ایک دم فرز پر یا پھر ہمارا جو کانٹر ٹپ ہے اس طرح سے روٹی بھیلتے ہیں بہت ہی زیادہ فسلتہ ہے جس سے کہ ہماری روٹی یا پوری بھیلنے میں بہت ہی زیادہ پریسان ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا سمیہ جو نا وہ ناعمل کیا پیچھا زیادہ لگتا ہے تو ایسی اس طرح میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جہاں تر کپڑا لیا اور چکلہ کے نیچے بچھا لیا اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں روٹی بھیلنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگ پاس ایسا ہے کہ کپڑا کبھی کبھی ایبلیبل نہیں ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کپڑا اس طرح سے بچھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت بڑیا سا طریقہ ہے جس کے لئے آپ کو بلکل بھی کپڑے کا یوج نہیں کرنا پڑے گا اور یا پھر جو لوگ بیٹھ کر فرس پر نیچے بیٹھ کے کھانا بنا دے تو ان کے لئے یہ بہت بڑیا ہے کیونکہ انہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کریے گا یہی جو ہماری روور بینڈ ہوتے ہیں انہیں آپ لے لیجئے گا اور اپنے جو چکلہ ہے نا اس کے نیچے تین یا چار رکھ لیجئے گا اس کے بعد یادی آپ بیلیں گے تو بلکل بھی نہیں بس لے گا میں نے جب دیکھا تو سچ میں ایک دم امیجنگ سا یہ ٹپ جو نا وہ کام کرتا ہے اور اس کی جگہ پہ یادی آپ کا کھوڑ والا ہے یعنی جس میں پائے لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا کریے گا جو ہماری روور ہے وہ پائے کے نیچے رکھ لیجئے گا اور اب بڑھتے ہیں اپنے نیچ ٹپ کی طرف تو کیا ہوتا نا مائی ڈیئے فرنس ابھی جو نا وہ بہت چھٹیوں کا موسم ہے تو ابھی ہم سب لوگ گھر سے باہر آوٹنگ کے لیے نکلی رہے تو ایسی اسطح میں ہم لوگ بوڈی لوسن یا پھر اس طرح سے جو بھی سنسکریم ہے نا وہ سب لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس طرح کی جو ٹیپ بالی ہوتی ہیں سنسکریم کی بوتل تو اس میں جب بھی ہم لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں اپنے بیگ میں کپڑوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ میں تو اس طرح سے نکل نکل کے وہ نا ہمارے کپڑوں کو ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں کیونکہ کپڑے جو نا بہت دم چکنے سے ہو جاتے ہیں یا بہت دم گندی گندی سے لگنے لگتے ہیں کیونکہ بوڈی لوسن ہمارے کپڑوں میں یا جو ہماری یادہ چیزیں ہیں نا ہمارے کپڑوں میں لگتے ہیں تو ایسا نہ ہو اس کے لیے بہت بڑی ایسا طریقہ تو سب سے پہلے جو بھی آپ کے اس پر لگا ہوا ہے بوتل کے اوپر پہلے سے نکلا ہوا آپ اسے پوچھ لیں اور اس کے بعد آپ اس طرح سے جو بھی رور بینڈ ہے نا جو ہم لوگ بالوں میں لگاتے ہیں اسے آپ چڑھا دیجئے تھوڑی موٹی والی جس سے کی کیا ہوگا بلکل بھی نہیں نکلے گا پہلی بات تو یہ اور یادی تھلکہ فلکہ گھر دیریسے گا بھی تو اسی میں ایب چورب ہو جائے گا اور اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے سب سے ایمپورٹن ٹپس کی طرف تو میڈیو فرینڈز کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے گھر میں لائپ نہیں آ رہی ہے اور ہمیں ایمرجنسی میں جانا ہے کہیں باہر تو ایسی استطیق میں ہم لوگ پریس کیسے کریں کیونکہ بینہ پریس کے کپڑے پہن کی ہمیں جانا بلکل بھی گوارہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بینہ پریس کے کپڑے تو ہم لوگ گھر میں بھی کبھی کبھی نہیں پہن سکتے تو ایسی استطیق میں کیا کریں اور گاؤں میں اس سمائے لائٹ کی بہت بڑی پروبلم آ رہے کیونکہ اس میں آدھی توفان چلنے تو پھر لائٹ کے تار ٹوٹ جاتے اور کبھی کبھی مہینوں مہینوں بھر لائٹ نہیں آتی تو ایسی استطیق میں ہم لوگ بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ پریس کیسے کریں کیسی استطیق میں کیونکہ آفیس پہ گڑا جن لوگ ہیں انہیں جانا ہی پڑے گا تو اس کے لئے ایک بہت بڑیہ سا طریقہ ہے بینہ لائٹ کے آپ بہت بڑیہ طریقے سے پریس کر پائیں گے اور بینہ کسی جھنجڑ کے تو اس کے لئے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے پانی گرم اور گرم پانی کس میں کرنا ہے آپ کو کرنا ہے ککر میں ککر میں اس طرح سے آپ پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ کو دھککن جو ہے بلکلو روبر جیسی فسی ہوتی اس کے ساتھ ہی لگا دینا ہے اور ہاں دھیان لگے رہے آپ کو اس پہ دو سے تین منٹ کے لئے رکھنا ہے آپ کو زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے کیونکہ زیادہ دیر رکھو گے تو ککر کی جو اوپر کی سرپیس ہے وہ بہت ہی زیادہ گرم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گرس بند کر دینی ہے اور اس کے بعد میں ککر کو لینا ہے اور جہاں پہ بھی آپ لوگ پریس کر رہے ہیں وہاں پہ لے جائے اب بس دھیان رکھیں کہ ایک کی جو ککر ہے نا اسے ڈالیک آپ جس کپڑے کو پریس کر رہے ہیں اس کے اوپر نہ رکھیں پہلے ایک بار کسی بھی پڑھانے کپڑے کو اوپر رکھ کر دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کی سرپیس جو نا وہ زیادہ گرم تو نہیں ہو گئی اور اس کے بعد آپ ایجلی سے جو ہمارے کپڑے ہیں نا ان کے اوپر پریس کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ککر سے پریس کرنے میں کئی سارے بینی فیٹ ہیں پہلا تو یہ ہے نا کہ اس پر دھکن بند ہے تو پھر پانی باہر نہیں نکلے گا دوسرا یہ ہے کہ دھکن بند ہے تو پھر جو ہمارا پانی ہے نا وہ کافی زیادہ دیر گرم بنا رہے گا اور آپ ایک کپڑے کے پیچھا دو سے تین کپڑوں پر آرام سے پریس کر سکتے ہو اور پانی ہمارا جو نا وہ بالکل بھی ڈھنڈا نہیں ہوگا تو ہمارا آپ کو میرا یہ ٹیپ اچھا لگا ہوگا کیونکہ جب لائٹ نہیں ہوتی ہے نا تو اس طرح سے جگار ہی کام آتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جگار جو نا وہ ہمارا دن بنا دیتے ہیں تو ہوفیلی آپ کو یہ میرا طریقہ اچھا لگا ہوگا اور جرا سا بھی اگر اچھا لگا ہو تو پھر اس کے لیے ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف نیل پینٹ لگانا ہم محلاؤں میں سے کسے پسند نہیں ہوتا ہے اور سب ہی لوگوں کو پسند ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پرابلم یہ آتی کہ نیل پینٹ کے جو ڈککن ہے وہ اتنے زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کھولتے رہتے کھولتے رہتے لیکن وہ کھولتے نہیں ہیں تو ایسے اس طرح میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک اس طرح سے ربور بینڈ اور ربور بینڈ اس کے اوپر آپ چڑھا دیجئے گا اور چڑھانے کے بعد کیا ہوگا ربور بینڈ چڑھانے سے اس کا جو ڈککن وہ سلپ ہو رہا تھا وہ سلپ نہیں ہوگا اور اس میں گریپنگ اچھی ہو جائے گی جس سے کہ آپ ایک دککن کھولیں گے تو بہت ہی ایجلی سے کھول جائے گا یہ میں نے پرسنلی ٹرائے کیا ہے اس کے بعد ہی میں بتا رہی ہوں میں ایکشلی سارے ٹپ جو نا وہی سیئر کرنے چاہیے ہوپولی آپ کو میرے یہ ٹپ سچے لگے ہوں گے اور جرا سا بھی کوئی سا بھی ٹپ ہے دیا آپ کی لائف میں اچھا ہو یعنی کی جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کام کا ہو تو وہ والا ٹپ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مینسن کر سکتے ہو اور میرے ویڈیو اچھے لگنے پر آپ لوگ میری حوصلہ افچائی کے لیے ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور ملتے ہیں آپ لوگوں کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت بندے مات جائے بھارت